اندازیں کہ کسان نیتہ نریش ٹکیت کا بیان سامنے آیا ہے یہ بڑی جانکاری مزفر نگر سے بڑی خبر ہے بارتی کسان یونین کے عدیق شہن نریش ٹکیت انہوں نے کہا کہ کسان اندولن پر اپنی رائے دی ہے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار چاہتی ہے دھڑنا ختم ہو تو ہم تیار ہیں ہم نہیں چاہتے کسی بھی پرکار کا ٹکراو ہو یہ کہنا ہے نریش ٹکیت کا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سرکار کو اس کا قرارہ زواب دیا جائے گا یہ بڑی جانکاری اس وقت کی مجفر نگر سے بڑی خبر ہے بارتی کسان یونین کے عدیق شہن نریش ٹکیت نے بڑا بیان دیا اندولن کو لے کر کے دو مہنوں سے زیادہ وقت سے کسان اندولن چل رہا ہے مجفر نگر سے اس وقت کی بڑی خبر بارتی کسان یونین کے عدیق شہن نریش ٹکیت کسان اندولن کو لے کر کے بولے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سرکار چاہتی ہے دھرنا ختم ہو تو ہم سیار ہیں ہم کسی بھی پرکار کا ٹکراب نہیں چاہتے ہیں یہ نریش ٹکیت نے کہا ہے آنے والے دنوں میں سرکار کو اس کا قرارہ جواب دیا جائے گا یہ کہنا ہے نریش ٹکیت کا مجفر نگر سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے بارتی کسان یونین کے عدیق شہن نریش ٹکیت انہوں نے کسان اندولن کو لے کر کے بڑا بیان دیا ہے کہا ہے کہ اگر سرکار دھرنا ختم کرنا چاہتی ہے تو ہم ختم کرنے کے لئے تیار ہیں ہم نہیں چاہتے کسی بھی پرکار کا ٹکراب ہو لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا جواب سرکار کو آنے والے دنوں میں دیا جائے گا یہ کہنا ہے کسان یونین کے نیتہ نریش ٹکیت کا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ اسی بیچ ہمارے سنبادہ تھا خورم نظامی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھا خورم کا رکھ کریں گے خورم کسان آندولن کو لے کر کے سرکار نے اپنی رنیتی پر دیا دوسری طرف نریش ٹکیت کا بیان بھی آیا ہے کس طریقے سے دیکھا جائے اس پورے واقعے کو دیکھیں ہیمند نریش ٹکیت کے بیان کے بعد اب بلکل تصویر صاف ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نریش ٹکیت تھے جو کہ دھنہ دینے کے پکش میں تھے اور وہ اب ان کا بھی بیان آ گیا ہے کہ ٹکلاوکسٹی نہ ہو جواب ہم دیں گے لیکن بعد بھی دیں گے لیکن فیلحال اگر دھنہ ختم کرنا جاتے سرکار تو ہم ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ انہوں نے بھی جو فیصلہ ہوا ہے یوپی سرکار کا یا فیونکلی کی سرکار کا اس کو انہوں نے مانا ہے اور اب وہ بھی دھنہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بھانوک اٹھا وہ پہلے ختم کر چکا تھا بی ایم سنگھ پہلے الگ ہو چکے تھے نریش ٹکیت الگ پڑھ گئے تھے باہر سی بات ہے کہ اکیلا چنا بھار نہیں پھور سکتا ہے لہٰذا نریش ٹکیت نے بھی اقلمندی کا اقلمندی کے ساتھ اپنا یہ اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنا دھنہ ہے وہ ختم کر رہے ہیں یعنی کہ جو نردیش جو نردیش بھی تھے ڈی ایم ایس پیس کے بعد کی انسی آر ہو چاہیے یو پی ڈیلی بورڈرز ہو وہاں جتنے بھی دھنہیں چلے ہیں ان کو ترہیں ختم کر آیا جائے اس کے لئے ڈی ایم ایس پیس کو صاف نردیش دیئے گئے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات سنگھ میں آگئی تھی اندران کاریوں کو جو قسان تھے کہ اب ان کے سامنے دوسرا راستہ نہیں بچا جو چھبی جنوری کے حالات ہیں اس کے بعد ان کو یہ بھی بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ اب جو بھیڑے ہیں وہ بے قابو ہو گئی ہیں اب ان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے چاہے فرنج الیمنٹ سے ان کے بیچ میں رہے ہو یا ان کے بیچ میں پلانٹ کیے گئے ہو لیکن یہ بات اب کسان جو نیتہ ان کو سمجھ میں آگئی ہے کہ اگر آگے اپنی زد پر قائم رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار اور سختی سے پیش آ سکتی تو لہٰذا انہوں نے بھی ختم کرنے کی بات کہہ دی تو جو نردیش دیئے گئے تھے اس کا اب ڈی ایم ایس ایس پی کو پالنک کرنے میں زیادہ طقت نہیں ہوگی کسانوں نے پہلے ہی سے اپنے جو ٹنٹ لگا رکھے تھے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے پورا سمجھ دے رہی ہے پرشاہ صاحب ان کو کسی ملان کے ساتھ وہ وہاں سے ہٹ جائیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں سے جانے کی وہاں سے وہاں کا پرشاہ صنگ کر رہا ہے تو جو نردیش دیئے کا بیان جو آیا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ اب چوبے سے سٹو گھنٹ لگے کہ جتے ہی راستے آبادت تھے وہ سب کھل لیں گے اور جو آندورن چل رہا تھا پیچھے کئی دنوں سے وہ اب سماپت ہونے کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے خورم کیا دونوں وجہ مانی جائے کہ ایک طرف سرکار کا رویہ ہے کسانوں کو لے کر کے دوسری طرف گھنٹن تردیو اس کے بعد جو حالات بنے کہ عام لوگوں کا جو سات کسانوں کو مل رہا تھا اس میں بھی کہنے کا ہی کمی آئی یہ بھی ایک دباؤ کی وجہ ہے کہ پہلے دو گھوٹا لگ ہوئے اور اب نرش ٹکیت کا بیان دیکھیں پہلے تقریباً ایک درجہ باہر وارتہ ہو چکی سرکار کی اور کسان نتاؤں کے بیچ کی بات لیکن ایک بات بلکل صاف ہو چکی تھی کہ جو کسان کا جو کسان بل ہے وہ واپس نہیں ہوگا حالانکہ سپریم کورڈ اس کو سسپنڈ کر رکھا ہے لیکن جو مانگ کر رہے تھے کسان نتاؤں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بل کو واپس لیجئے تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ چکے تھے کسان بل واپس نہیں ہوگا جو ان کی ڈیمانڈز تھی پہلی بات وہ دھنلا پدشن کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو کرنے کو دیا گیا وہ وہاں کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے کہا ریلی نکالیں گے اس کے بہت زیادہ سکان دے دی اور جب 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی نکلی تو تصویری بدل گئے جو بات کہی جاری تھی جو عام جنتہ دیکھ رہی تھی کہ وہ شانتی سے ہمیں دھرنا پسیشن کر رہے ہیں ویسے تصویر بدل گئی اور جیسے ہنگامہ ہوا جو گی وہاں بلوا اس کے بعد یہ عام جنتہ نے بھی ان پر سے بھروسہ اٹھا لیا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب جو کسان ہیں جو انداتا ہیں اگر وہ اس سے ہنگامہ برپائیں گے اس طریقے سے حالات کو بے قابو کریں گے تو پھر آگے کیا تصویر نکل سکتی ہے اور اس کے بعد مقدمے بھی قائم ہوئی چاہے نریش ٹھکا ہے تو چاہے اور کسان نیتہ ہوں ان سب پر مقدمے بھی قائم کیے گئے اور اس کے بعد یہ سخت سختی سے کہہ بھی دیا گیا یو پی گورنمنٹ طرح سے کہ آپ جہاں بھی جو بھی یو پی کی جائے سے ان سی آر ہو یا فیج ڈیلی ڈیو پی بورڈر ہو وہاں پر گئے کوئی دھنا چلا کتران ختم کہہ جائے اور جس طریقے سے بی ایم سے پہلے سے پہلے بھانو کو ٹھٹا تو نریش ٹھکا ہے الگ تھلک بھی پڑ گئے تھے تو یہ ان کو سمجھ میں آگے تھے کہ وہ اکیلے اگر زیادہ کچھ کن نہیں پائیں گے تو لہٰذا انہوں نے اکلما ہم سرکار تو ماتی نہیں مانگواتے پر ایک تو بتو سرکار گلتی ماتو باجپا کی سرکار ہے باتیں اسے کہہ رہے ہیں اسی کی جمعہ داری ہے کسان سمیس سے ہم کو سمجھ دان کی بھی اس کیوں آئے بات ہی کسانوں کا تو اس نہ پٹا دیل ہے کوئی بات نہیں مارے کہنے میں کسان کوئی کس کا دلی سب ایک ہو جائے کوئی ہم نہ کسی کی ہمیں کوئی ہم کیوں کسی کی بوری آئی کریں ہم کسی سنگٹھن کی بوری آئی نہیں کرتے کسی پارٹی کی بوری آئی کرتے اس کی بھی باجپا کی بھی ہم پارٹی کی بوری آئی نہیں کر رہے ہم تو اس کی نیتی کا ویروت کر رہے غلط نیتی ہے سرکار کی نیتیوں کوئی تو ویروت ہے سرکار بن رہی کینڈر میں بھی ہے پرتی سٹیٹ ٹو میں بھی ہے اپنا سرکار چلو کسان کی ساتھ میں چھت 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 چھوڑی صاحب آخری سوال یہ کہ اگر کسان نیتاؤں کی گرفتاری ہوتی ہے تو اگلا نیرہ کیا ہوگا بھارت کی سنگی ہے تو جن پر دیکھے گرفتاری تو پرنگھے گرفتاری چھوڑتا ہے گرفتاری بھر بھی یہ تو اتنی جیتنی سرکار ہے جو کچھ کہیں جو کچھ 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 ناز ہوتا ہو کچھ ہوتا ہو پردان منتری جی ہے جو اپنے گھر کو نیتے چلا پرنگے وہ اس دیس کو چلا لگے تو کیا جن پرنگی تو جن پرنگی جراؤ کیا جائے گا دو دن بعد ہم کیا کہے سکے یہ تو یہ بھی تو انہا پنک میں یہ پنچائت ہوئی اس میں نیرنہ لیا گیا ہمیں پرست ملے گی کیا ہوگی کیا آلات ہوگی سرکار کی کیا نیتی ہے نہیں دیکھو تو اور بھی ہے سلوہ مسبرہ کرے جاگا پر پریوار ہے بہت دور پر پریوار ہے خواب چودری ہے یہ جو سما سما پہ خواب چودری جو نیرنہ لیے باغ پر چھتن کی بھی بات ہے ماں بھی صوبہ ہی وہاں ڈینڈے برسائی تھی ان پر اس میں تو اٹھ جاتے ہوئے کیا کسی بات ہے ساٹھ دن سے چلے کسان ڈالون کا جو سماپن ہے کیا اس طریقے سے ہوگا نائی سما سما تو مجبوری ہے کیا کریں کیا کریں ہمیں 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 ہمارے سب تیتر بھی تر کرتی ہے جو مارے ہی آدمی تھے ان پر دباؤ بنایا جاکہ اینا تم سنگا ٹھانتا بھگا لٹو وہاں سی کوئی سکسوی دھت بن چیت کر دیں گے تو کیا کریں گے اس نے پولیس ہے ڈینڈ ڈینڈ کرتا اس کا بھی اگل ابا کسان خدید دیا تو ہم نے کہا یہ اپنے جت ستی اٹھیا ہو کوئی بات نہیں مارے پر کوئی کوئی وہ نیار ہو کوئی تکڑی ہے سرکار تکڑی ہے لٹھی ہے ان پر گوڑی ہے سب سمان ہے ان پر میں کوئی وہ نہیں ہے بات چیت اپنا ڈینڈ کرویا سرکار بڑھا ہے تو ڈینڈ کرویا سرکار بڑھا ہے ڈینڈ کرویا سرکار بڑھا ہے تو ڈینڈ کرویا سرکار بڑھا ہے ہے وہ جانچ کریں اور ہم تیار ہیں ہم کوئی بھی اوبجیکشن نہیں کرنے کے دیکھو جانچ میں بیت باغ نہ کریں وہ تو ماری مانگ ہے جانچ میں بیت باغ نہ کریں ہمیں ہمیں کسی کی ونی ہے کسی کا پتہ نہیں کون جانچ ایجنسی میں کون ہے تو دھرمیند ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے دھرمیند ہم لوگ سن رہے تھے ابھی یہاں پرس کانفرنس کی جا رہی ہے کیا کچھ کہا گیا ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کریں چلے نریش ٹکیت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نریش جی ابھی ہم لوگ آپ کو سن رہے تھے میں ایک بار پھر سے چاہوں گا ذرا بتائیں کی کیا اس کو کس طریقے سے دیکھا جو اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار چاہتی ہے تو ہم اس آندولن کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہمارے پہ مارے پہ ہی آروپ لگائے گئے ہمارے پہ آروپ لگائے گئے کسانوں نے راشتے راشتے دروار کی ساتھ میں چھیڑ چار کریں اگر اس طرح ہی آروپ نہ لگاتے اور پہلے ہی کہہ دیتے ہم اس طرح ہم کچھ بھی ہو کر لگتے ہم کوئی نتی بات چیز نہ ماری کوئی پرتشنہ کی بات چیز انہوں نے تو سارا کام کر کے سارا سارا وہ کر کے اس نہ ناز کر دیا اس دیش کا کیا کر رہا ہمارے 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 ڈرے جی آگے کی کیا رن نیتی رہنے والی ہے باپ کی ڈرے رن نیتی تو آج پنچائت ہوئی دو دن بعد ہوگا جو کچھ بھی ہوگا دیکھو سرکار کی کیا رن نیتی ہم تو ہم تو سرکار کی رن نیتی پہ پیسے لگ رہے ہیں ہم گھر نہیں بیٹھنے کے ڈرے جی کیا آپ آج جو پنچائت ہوئی ہے اس میں کیا کچھ آپ لوگوں کی طرف سے آج کیا پنچائت میں آپ لوگوں نے لینے لیا کیا بات چیت آپ کی پنچائت کے اندر ہوئی تھوڑا اگر اس کو بتا دیں ڈرے جو پنچائت میں تو یہ ہوئی سب وقت اپنی بات رکھی کسانوں کی ساتھ میں جتنی یا دھوپا ڈڑی ہوئی کسی آدمی نے مہا سی لال کی لیے کہ میں چھیڑ چھاڑ کری گئی وہ سیدھو ہے کوئی سیدھو اور پردان منتری جی کی ساتھ میں اس کا پھوٹو ہے تو اس کی جات چاہو نہیں ایک ایک کالی اکثروں میں کالی اکثروں میں باجپا پارٹی نے اپنا نام لکھوا دیا اور تھوپری کسانوں پر ہم نوک ہے صحیح بات کرو دودھ کے دودھ اور پانی کا پانی چھانٹوں یہ کیوں اس طرح کیوں لگا رہے ہیں مطلب کسانوں کی ساری کسانوں کی خطا ہوگی کسانوں کی مانگ جاری کسان آج آج کسان سڑکو پا رہا کسان اپنی سمیس چاہو کے لیے کھڑیا ان پر ترہ ترہ کیا روپ لگا دیا کیا کیا ہوگا نو کیا ہوگا اس دیش کا کیا ہوگا اس دیش کے اندات آتا ہوگا سیمج میں نہیں آئی کچھ بات کسانوں کی ساتھ میں کہیں کی راج نہیں لیکن نریج جی کون کر رہا ہے پھر یہ تو آپ لوگوں کو بھی تیہ کرنا ہوگا نا نریج جی چکی آپ لوگوں کے ہی پیشے پورا کسان سنگٹھانوں سارے کسان آپ کے ساتھ ہیں کون کر رہا ہے یہ کون ہے جو اس طریقے سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر اگر آپ پی آروپ لگا رہے ہیں اس کو کون آئیڈنٹی فائی کرے گا کون خوجے گا ان کو سرکار کھوٹ جے گی اور کون خوجتا ہے اور کی احمد یہاں جی انہوں نے بھی پکس ختم کر دیا سب پہ آروپ لگ رہے لگا کون چھوٹ جا ہے انہوں نے کوئی کوئی چھوٹ رہا کیا کہے انہوں نے ان کی سامی تو کوئی بولنے کی کسی کی احمد ہی نہیں ایک کسان سنگٹھانے اس پر بھی آروپ لگ رہے لگا ڈی ایم کی طرف سے گازی پور بارڈر کو بھی خالی کرنے کے آدیش دیے گئے جو جانکاری بھی ہم لوگوں کو مل رہی ہے اس پر آپ کی پتہ کریا کیا ہے ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ گازی پور بارڈر کو خالی کرنا ہے آپ کو ڈی ایم نے پہلے تو نہیں کہا ہم نے پرساسن کی قد نہیں ماننے ڈی ایم ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے کہتے ہیں ڈی ایم مات دستہ کر رہا تھے ڈھائی دیتے ہیں ہم تو درنے کو سب کہیں کیوں آئے نہیں لیکن آپ تو کہہ رہے تھے نا نریج سوال اس بات کا ہے آپ نے کہا کہ کسان تب تک گھر واپسی نہیں کرے گا تب تک گھر واپسی نہیں کرے گا جب تک کانون واپس نہیں ہوں گے کانون تو ابھی سرکار نے واپس نہیں لیے ڈی ایم آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خالی کرنا پڑے گا اب گھر واپسی کریں گے کیا کیا کریں گے ہم تو گھر واپسی کر لیں گے کچھ نہیں پیر دیکھن گے جیسے کچھ ہوگی یہ ماری ماری ساتھ میں جتنی جاج تھی نو نہ کر لی گھر واپسی تو ہو جگی راجی خوشی میں ہی تو چلے بات کیا نریج یہ ہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا زیادتی کی گئی آپ کے ساتھ نریج کیا زیادتی کی گئی اور آپ لوگوں سے جواب بھی مانگا گیا ہے راکیش ٹکیہ جی کا جو ٹینٹ لگا تھا اس پر ایک نوٹس بھی چسپا ہوا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا جواب تین دن میں دیں کیا جواب دیا جائے گا راکیش ٹکیہ جی کی طرف سے نریج جی آپ ہی بتا دیں کیا کیا ہویا وہاں سے نہیں کیا جے کیا جب آپ چاہو دوں نو 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 مقدمہ کر دیا گرفتہ ہی ہو جائے پر چلے جاں گے جیڑ میں اور کیا جواب دیتے کیا ہے مارے پر جباب سرکار کا میڈیا سرکار کی ہے سرکار سرکار میں ان کے آدمی ہے ان کی باتچیت کسان تو کسان آندولان تو اس طرح تا بدنام کر دیا جیساں کسان کسان ہی سب کچھ کسان نہیں بگاڑ دیا ہوں ہم نے 33 سال تے کسانوں کے مان سممان کے لیے لڑائی لڑی ساری باتچیت کا دی انسان ہی ہونڈ دی اور مارے پر باد میں اس طرح کا عروب لگا دیا ہم تو کوئی ڈوب میں کو مرنے کو بھی راستہ نہیں پائے رہا کیا گرام ہم نریج جب آگے کیا ہے رنجیتی کیونکہ ڈی ایم نے کہا گازی پول بارڈر آپ کو خالی کرنا ہے اور آپ لوگ لگتار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ جب تک کانون واپسی نہیں گھر واپسی نہیں کیا مان کے چلیں آپ لوگ کا پردرشن سماپت ہوگا کیونکہ اب تو ڈی ایم کہہ رہے ہیں اوفیشلی کہہ رہے ہیں کہ خالی کریں ہم نے ڈی ایم صاحب کی بات مال لیجی ٹھیک ہے ہماری نہیں کوئی پرتشتہ کی بات ہے یہ ان پر ایک کگ یاد میں کے دوم میں چرچر یاد میں سرچر پولیس کرمی چھوڑ دیں گے لٹ بجائے دیں گے کیا آئے بات چیز اس تا تو اچھا ہے یہ خالی کر دیں گے کیا چھوڑ دیں گے کسانوں کی عجت کسانوں کے مان سممان کو ٹھیس پہنچا دیں سماپت ہو رہا ہے نریج بلکل آخری سوال دھرنا سماپت ہو رہا ہے آپ کا دھرنا سماپت ہو رہا ہے نریج بلکل آخری سوال ہے میرا ٹھیک ہے نریج آپ کسی بات کے ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا سمجھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بڑا بیان دے رہے ہیں نریج کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا پردرشن سماپت ہوگا اندولن چلتا رہے گا اب اس کے مائنے کیا نکالے جائیں یہ آنے والے بھوشوں میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے